ملک کے مختلف شہروں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں جس سے تاجروں کے ساتھ ساتھ شہری بھی خوش ہیں لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد کاروباری مراکز کھل گئے بازاروں کی رونکیں بحال ہو گئیں پنجاب کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی مارکیٹوں میں شہری خریداری میں مصروف رہے سندھ حکومت کے جانب سے لاکڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے بعد حیدراباد سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی کاروباری مراکز کھلے تو شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا کے پی کے میں بھی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا پشاور میں جی ٹی روڈ بازار، صدر بازار سمیت دیگر مارکٹس میں گہمہ گہمی اروج پر رہی کوئیٹا سمیت بلوچستان میں بھی بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئیں جہاں دکاندار کرونا بچاؤ اقدامات پر عمل کرتے دکھائی دئیے حکومت کے جانب سے قواعد و ضوابط جاری ہونے کے بعد کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے دکان پر آنے والے گاہکوں میں سماجی فاسطہ رکھنا دکاندار کی ذمہ داری ہوگی طویل عرصے سے جاری لوگ ڈاؤن میں نرمی آتے ہی بازاروں میں گہمہ گہمی اروج پر پہنچ گئی ہے مرد و خواتین اور بچوں نے خریداری کے لیے مارکٹ و کار رخ کر لیا ہے مزید جانتے ہیں آرے والے سے نمائندہ سچنیو جاوید رسا سے جاوید بتائیے کہ بازاروں میں کیا صورتحال ہے جی بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح آرے والا میں بھی طویل عرصے سے جاری لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے شہر میں چھوٹی مارکٹ اور شاپنگ سینٹر جو ہیں ہفتے میں چار دن صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے میرے ساتھ اس وقت کوئی شہری موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں جی ہم یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں اور ما شاء اللہ بزاروں میں کافی راشا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ترحہ اس وعباد سے بھی ہماری جان چھوٹے اور ہم یہ ادھر جو شاپنگ کر رہے ہیں ہاں بزار بھی بہت راشا ہے اور ہم پوری اپنی شاپنگ کر رہے ہیں ہم شہر میں آئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور شاپنگ بزار دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا اقدام کھایا رمضان المبارک کا مہینہ تھا با برکتوں مہینہ تھا اللہ تعالیٰ اس برکت مہینے میں اس حافت سے ہمیں دور فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں یہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے کاروبار چلتے رہے یہ گلیاں یہ بزار یہ سڑکیں اسی طرح باد ہوتی رہے جی بالکل جس پر آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے آئے ہیں بڑا اچھا محسوس کر رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے انہوں نے دعا بھی کیا کہ اللہ پاک ہمارے ملک سے اس وبا کو جلدی ختم کرے اور بزاروں کی رونکیں اسی طرح بحال رہیں شکریہ جعوید رضا لیا کے شہر پیر جگی پہارپور میں لاغ ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے بازاروں کی رونکیں بھی بحال ہونے لگی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں شاہد خر وزیراعظم کے لاغ ڈاؤن ختم کرنے کے فیصلے سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور لیا کے شہر پیر جگی پہارپور کی رونکیں بھی بحال ہوگی مرد و خواتین بچے بڑی خوشی سے خریداری میں مصروع نظر آتے ہیں تو دوسری طرح دکان دار بھی حکومت کے اس فیصلے سے مطمئن اور خوشی نظر آتے ہیں کرونا ویرس نے جہاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے وہیں کرونا ویرس کے حوالے سے حکومت پاکستان خاص طور پر وزیراعظم کے انظامات سے لوگ مطمئن اور خوشی نظر آتے ہیں اس حوالے سے لوگوں کا کہنا آئے خان کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں انہوں نے ہمیں کاروبار کھولنے کی جازت دی ہے ہم انرام خان کا ساتھ دیں گے اور ایس او پیز پر عمل کر کے اس عمل کو مزید بہتر کرنے میں کوشش ہزار وزیراعظم نے امام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے لاکڈاؤن ختم کرنے کا مشکل ترین فیصلہ تو کالی ہے لیکن امام اس فیصلے کو دروس ثابت کرنے میں کتنی معامل ثابت ہوتی ہے کیمریمین کامران شہد کے ساتھ شہد اقبال خرال ساتھ نیوز پی جگی پہاڑ پر لیا لاکڈاؤن میں نرمی ہوتے ہی ویہاری کے علاقے وجیہ والا کے بازاروں کی رونکیں بھی بحال ہو گئی ہیں شہریوں نے خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں تجمل قریشی حکومت پنجاب کی طرف سے لاکڈاؤن میں نرمی ملتے ہی وجیہ والا کے بازاروں کی رونکیں بحال ہو گئیں بازار میں آنے والے خریدار اور دکاندار حضرات کے چیرے بھی خوشی سے کھل اٹھے حکومت وقت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خریدار اور دکاندار حضرات نے کہا کہ لاکڈاؤن میں نرمی سے خوش آلی آئے گی اور کرونا وائرس کے پیش نظر حکومتی ایس او پیس کو بھی فالو کریں گے جس سے عید کی خوشیاں بھی بحال ہو جائیں گی بہت پریشانہ سے کل دیرے لاکڈاؤن میں نرمی آئی ہے سواستیہ ساں آپ نے بچے ہیں دی کپڑے خرید و فروغد ہر بندہ کر رہے ہیں ہر بندہ بڑا خوش ہے حکومت پاکستان سے بہت مشکور ہے حکومت نے جو ایس او پیس بتائیں ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل کرتے ہوئے ان کا خیار رکھا جائے گا تو انتہائی شکر گزار ہیں تو بہت مہربانی وزیر اعظم پاکستان کی کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہے اور عوام اپنے بچوں کی خریداری میں مصروف ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حکومت وقت نے لاکڈاؤن میں نرمی کر کے قریب عوام کے دل جیت لیے ہیں کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ جمل قریشی، ساچ نیوز، ویجیان والا سندھ حکومت کی جانب سے لاکڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے بعد کشمور کے شہر تنگوانی میں بھی مارکٹیں کھل گئی ہیں جس سے تاجیروں کے ساتھ ساتھ شہری بھی خوش ہیں رپورٹ کر رہے ہیں شاہنواز باجارانی مسلسل دو ماہ سے سندھ بھر میں لاکڈاؤن کا سلسل جاری سندھ حکومت کی جانب سے آج سندھ بھر میں لاکڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا گیا ہے آج تنگوانی شہر بھی مکمل طور پر کھلا نظر آنے لگا ہے اور عوام انتہ خوش نظر آنے لگی ہے مزدور طبقے میں بھی خوشی کی لہر دکھانے دینے لگی ہے اور کاروبار حضرات بھی انتہ خوش نظر آنے لگے ہیں کوئی عید کی خرید داری کرنے مصروف ہے تو کوئی کام دوننے میں مصروف ہے شہریوں نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ اچھا ہے تاکہ نچلی طبقے کی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے کیمیرا ٹیم کے ساتھ شانواز ویجنانی سچ نیوز تنگوانی ملک کے دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں بھی شہریوں کی سہولت کے لیے نادرہ آفیس میں کام جاری ہے نادرہ آفیس میں کرونا سے بچاؤ کے لیے تمام تر حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں شہباز مدنی لاک ٹاؤن میں نرمی ہوئی تو ملک بر کی طرح سمندری میں بھی نادرہ آفیس شہریوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں نادرہ دفتر میں سوشل ڈسٹینس اور تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے تاخلی گیٹ پر ڈس انفیکٹ سپریے کے ساتھ ہینڈ سینٹائزر اور ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد شہریوں کو دفتر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سائلین نے بھی اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا نادرہ دفتر کے اوقات کار صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہیں جبکہ جمعہ کے روز صرف دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک نادرہ آفیس کھل رہیں گے اسی حوالے سے اسسسٹنٹ ڈریکٹر کا کہنا تھا پورے پاکستان میں نادرہ آفیس اوپن کر دی گئے ہیں اور ہمارے چیرمین عثمان عبین صاحب اور ہمارے ڈی جی نادرہ صاحب زردہ نویر جان صاحب ان کے آقامات کے مطابق فل پریکوشنز لیے جارے ہیں جس کے مطابق ہر بندے کو تھرمل گن کے ذریعے اس کو چیک کیا جارہا ہے حکومت نے نادرہ کو ایس اوپیس پر عمل درامت کرواتے ہوئے کام جاری رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے نادرہ آفیس احساس کفالت پروگرام کے تحت فنگر پرنٹ کی تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے کھولے گئے ہیں دنیا بھر میں اب تک لاکھوں افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان میں سیکلو ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکز مولک وائرس کا شکار ہونے کے باوجود کرونا کو شکست دینے کے لیے پورازم ہے رپورٹ کر رہے ہیں زہور دورانی کرونا وائرس کے اب تک لاکھوں افراد شکار ہو چکے تو لاکھوں ابھی تک چنگل میں پنسے ہیں پاکستان میں جہاں پچیس ہزار سے زائد متاثرین سامنے آ چکے تو اب تک سیکلو افراد موت کے موں میں چلے گئے ہیں ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکز کے کرونا وائرس کا شکار ہونے کے باوجود ڈاکٹر دور پیرامیڈکز اسی جذبہ لگنہ اور جا فیشانی کے ساتھ کرونا وائرس جیسی موزی مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے فرن لین پر لڑتے ہوئے کرونا کو شکست دینے میں ناقابل فراموش کے دار ادا کر رہے ہیں ڈی ایج کیو ہاسپیٹل لیا کے میڈیکل سپریڈنٹ ہونے کے ناتے میں اپنی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے لیے اپنے گھروں میں رہیں ہم ان کے لیے یہاں ہستال میں موجود ہیں ہم آپ کے پیاروں کا خیار رکھنے کے لیے ادھر ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ دیں اس میں ہم نے ایز ای نیشن کام کرنا ہے آپ اپنے گھروں پر سٹیک کریں اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کو بچانے والے ان ہیروز کو جہاں پوری قوم سلام پیش کرتی ہے تو بھئی ان کے جذبے کو خراج ہے تیسی ان بھی کیمروز زبیر لشکرانی کے ساتھ ڈیپٹی کمیشنر چکوال نے صحافیوں کو کرونا وائرس سے متعلق بریفنگ دی ہے جس کا مقصد عوام کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا رپورٹ کریں گے راجہ ساقیب ابباس ڈیپٹی کمیشنر چکوال کیپٹرن ریٹر ابدستار احسانی ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چکوال میں کرونا کے 18 مریض ڈی ایچ کیو ہسپیٹر چکوال میں زیر علاج ہیں جبکہ ڈی ایچ کیو ہسپیٹر میں کرونا کے مریضوں کے لئے 20 بستروں کا مزید اضافہ کر دیا ہے اور اب کرونا کے 32 مریضوں کی گنجاش موجود ہے ایسے بڑھائے جانے کا بھی امکان ہے انہوں نے بتایا کہ 800 پولیس ملازمین اور سب جیل کے قیدوں کے بھی ٹیسٹ کرائے گئے ہیں بریفنگ کے بعد میڈے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بریفنگ کا مقصد عوام کو آگاہ کرنا تھا میں اور میری ٹیم ہمیں وقت تیار ہیں کہ اپنے شہر کو کسی وی عباس سے بچا سکیں آج کی جو یہ پریس بریف تھا بیسیکلی بہت ضروری اس لیے بھی تھا کہ پچھلے دو مہینے سے ہم ایک جنگ میں تھے اور اس حوالے سے کافی فیکشن فگرز تھے جو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے طرح ہماری عوام تک پہنچے ہمارے زلے کے عوام تک پہنچے اور ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ بھی یقین دلائیں کہ ہم میرے سارے دپارٹمنٹ ہمارے جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہم ہما وقت تیار ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی جستہ سے پہلے ہم نے کوشش کی آگے بھی ہماری اسی طریقے سے کوشش ہوگی کہ اپنے شہر کو کسی بھی قسم کی وابا سے بچا سکیں حیدر آباد کے علاقے لطیف آباد میں چوڑی کی سنت سے وابستہ مزدوروں نے راشن اور تنخواہ نہ ملنے پر فیکٹری مالکان اور لیبر ڈپارٹمنٹ ہیدر آباد ریجن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے رپورٹ کریں گے جہانزے بلی سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد میں چوڑی سنت سے وابستہ مزدوروں نے لطیف آباد جنرل نمبر بارہ مین چوک بلا کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر فیکٹری مالکان اور لیبر ڈپارٹمنٹ ہیدر آباد ریجن کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے مظاہرین نے سیچ نیو سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ نے ہونے والے لاکڈاؤن میں فیکٹری مالکان کو آگاہ کیا تھا کہ کسی بھی مزدور کو ملازمت سے فارق نہ کیا جائے اور مزدوروں کو تنخواہ ادا کی جائے لیکن فیکٹری مالکان اور لیبر ڈپارٹمنٹ ہیدر آباد ریجن اس کے برہ چل رہے ہیں مدائرین کا مزید کے ناسا کے حکومت سندھ چوڑی سندھ سے وابستہ ہزاروں مزدوروں کو راشن کی فرامی اور تنخواہ جاری کرنے میں مدد کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں اور چوڑی سندھ کے مالکان کو بھی تنبی کی جائے کہ کسی بھی مزدور کو ملازمت سے فارق نہ کیا جائے جبکہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہیدر آباد ریجن چوڑی سندھ کے مالکان کے خلاف سخت کاروائی کریں کیمرمن اشتیاک ارسین کے ساتھ جہانز بلی سچ نیوز ہیدر آباد مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ زخیرہ اندوزوں کی شامت آگئی ہے انتظامیہ نے ملک کے مختلف شہروں میں کاروائی کرتے ہوئے گندوں کی ہزاروں بوریاں قبضے میں لے لی ہیں دادو میں وابڈا ملازمین کی جانب سے یوم مطالبات منایا گیا جس میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین رنما انہیں کتاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں اس وقت کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ملازمین دن رات اپنی ڈوٹی سر انجام دے رہے ہیں حکومت کی جانب سے وابڈا ملازمین کو نہ تو سیفٹی کٹ فرام کیا گیا ہے اور نہ ہی رمضان انبارک کے مائنے میں بونس کا اعلان کیا گیا ہے جس کے باعث ملازمین میں بیچینی چھا گئی ہے انہوں نے کہا کہ دن رات کام کرنے کے باوجود دیگر موقعوں کے ملازمین کی نسبت وابڈا ملازمین کی تنخوائنہ ہونے کے برابر ہیں ہم کو عید کا بونس دیا جائے ہمارے تنخواہ جو ہنڈر پرسنٹ بڑھائی جائے ہم دن رات کام کرتے ہیں ہمارے کافی لوگ شہید ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے وابڈا ملازمین کا مزید کہنا تھا کہ وابڈا کے چھوٹے ملازمین کو افسران کی جانب سے راسہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے لائن مین اور دیگر چھوٹے ملازمین کو سزا کے طور ایک شہر سے دوسرے شہر تبادلہ کرنا ملازمین کے ساتھ سراسر نائنصافی ہے بعد میں وابڈا ملازمین نے یوم مطالبات کے موقع پر اپنا اتجاج بھی ریکارڈ کروایا مہربانی کرے ہماری تنخواہ ہنڈر پر سنبراؤ اور ہر ماہ ہر سال رمضان شریف میں ادل فطر میں ہمیں بونس ملتا ہے وہ بینس ابھی تک اعلان ہی نہیں کیا وابڈا ملازمین نے وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد اس جلد ملازمین کے جائز مطالبات منظور کر کے ان سے بیچنی دور کی جائے بسورت دیگر اتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا شویب تھائیم سچ ٹی وی دادو لوگ ڈاؤن سے جہاں ہر طبقہ متاثر ہوا ہے وہیں ڈی ایچ کیو اسپتال جیلوں کے ڈیلی ویجز ملازمین بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں رپورٹ کر رہے ہیں بابر حسین لاگ ڈون کی وجہ سے جہاں بہت سارے کاروبار اور شعب میں متاثر ہوئے ہیں وہیں پہ جیلوں کے ڈی ایچ کیو اسپتال کی پارکنگ کے ڈیلی ویجز والے مزدور اور ٹھکدار بھی شدید مالی پریشانی میں مبتلا ہوگئے ملازمین کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس پارکنگ میں اس وقت نہ تو کوئی موٹسائیکل اور نہ کوئی گاڑیاں آتی ہیں لاگ ڈون کی وجہ سے ہمیں شدید پریشانی کا سامنہ ہے میری وزریالہ اور وزریعظم اور ڈی سیو اور سیر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہماری منتلی کیسے یہ معاف کی جائے اس سے پہلے ہماری سکوٹی تھی سکوٹی کی تقریباً سات آٹھ بندے تھے تو ان کی پہ جو ہے وہ ٹھکدار صاحب اپنی جیب سے دے رہے تھے تو لہٰذا ابھی جو ہے وہ کام نہیں ہے کرنا ویرس کی وجہ سے لاگ ڈون بھی ہے کیونکہ یہ عمد رافت ہوگی تو اس وجہ سے ہمارا کام چلے گا ہماری وزریعظم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے جو ہے چلانا کس کو معاف کر دی سر لاگ ڈون کی وجہ سے ہمارا کام بالکل بھی نہیں ہے پارکنگ سٹینڈ کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوئے پانچ لاک روپے منت لی جمع کروانا ہوتا ہے تو یہ دو ماہ ہو گئے ہیں لاگ ڈون کی وجہ سے کوئی عمد رافت نہیں ہے ادھر اور عملہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا بالکل بھی انتظامی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے اسپیٹل کی تو آئے دن نوٹس آ جاتا ہے جی کس جمع کروائیں کس جمع کروائیں ہمارے پاس پار ڈے ہماری سیل ہزار روپے ہماری پار ڈے سیل ہے جو ہم نے ورکر ادھر کام پر رکھے گئے ہیں ان کی مطلب دیاری بھی نہیں نکر دی ادھر سے تو وزیراعلا صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے ڈی سیو صاحب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا نوٹس لیا جائے اور ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے ہماری منتھ لکس جو ہے وہ ماف کی جائے کرونا وارد سے جہاں بے مپناہ مسائل پیدا ہوئے ہیں وہی پہ ڈی ایچ کی پارکنگ سٹینڈ کے جو دھاڑی دار مزدور ہیں وہ بھی پرشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی ورد سے یہاں پہ کوئی اوپی ڈی وی مریض نہیں آتا اور نہ ہی پارکی میں کو موٹسائیکل اور گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کے لیے ان کی اپیل ہے وزیراعلا پنجاب سے اور ڈی سی جیلم سے کہ ان کے بارے میں کوئی سوچا جائے کامرہ منتھ سنائل کے ساتھ بابر حسین ساتھ چیز جیلم بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ملتان میں درد مند افراد نے شہر کے نواہی علاقوں میں جا کر غریب و نادار بچوں میں عید کے نئے کپڑے تقسیم کیے ہیں نئے کپڑے حاصل کرنے کے بعد بچوں کی خوشی دیدنی تھی ریپورٹ کر رہے ہیں احمد کاش کہتے ہیں عید بچوں کی ہوتی ہے اور خوشیوں کو صحیح طور پر انجوائے کرنا تو کوئی بچوں سے ہی سیکھے عید کی انہی خوشیوں کو تقسیم کرنے کے لیے ملتان میں پرائیویٹ سنٹر کے زیرے احتمام مستحق بچوں میں عید کے نئے کپڑے تقسیم کیے گئے جنہیں پا کر بچوں کی خوشی دیدنی تھی جو ولادت امام حسن علیہ السلام کے موقع پر ہر سال ہم یہ اکٹیویٹی کرتے ہیں اور اس سال بھی اسی خوشی میں مستحق لوگوں میں یہ کپڑے تقسیم کیے جائیں گے شہر سے کئی کلومیٹر دور نواہ میں جا کر غربت و ناداری میں گھیرے بچوں میں نئے کپڑوں کی خوشیاں تقسیم کی گئیں والدین عید پر اپنے لیے خرید سکیں یا نہ خرید سکیں مگر بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑے ضرور خریدتے ہیں ملتان کے ان دردمند افراد نے بچوں میں نئے کپڑے تقسیم کر کے والدین کے ساتھ ساتھ نننے ہاتھوں سے بڑی دعائیں حاصل کی ہیں کہتے ہیں عید بچوں کی ہوتی ہے اور نئے کپڑے حاصل کرنے کی خوشی ان بچوں کے چہرے سے چھلکتی سافت دکھائی دے رہی ہے کیامرہ میں نمزان علی کے ساتھ احمد کاشر سچ ٹی وی ملتان لوگ ڈاؤن کے دوران بھی گجراوالا کے شہری مزیدار کھانوں کو نہ بھولے فلاحی تنظیم نے مصرح کفرات تک راشن کے ساتھ چڑپٹے کھانوں کے پارسل کرنا شروع کر دیئے ہیں اسی پر مزید بات کر رہے ہیں گجراوالا سے رئیس خوشی جی رئیس بلکل لوگ ڈاؤن کے دوران تمام تر کاروباری مراکس جب باند ہوئے تو کافی لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے لیکن گجراوالا چونکہ پہلوانوں کا شہر ہے تو اس مشکل گڑی میں بھی اپنے خوابوں کو وہ نہیں بور رہے یار مددگار نامی تنظیم کی جانب سے آج سینکڑوں افراد کو اچھی قسم کی افطاری جو ہے ان کے لیے تیار کروائی جا رہی ہے میرا کامرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ تکے بھی ہیں کباب ہے اس کے علاوہ فش ہے جو کہ آج شام کو افطاری کے لیے لوگوں کے گروں میں پارسل کی جائے گی چونکہ افطاری جو ہے وہ اجتماعی طور پر نہیں کی جاری تو یہ فردن فردن لوگوں کے گروں تک پارسل کی جائے گی اس کے چیئرمن جار مددگار کے ہمارے ساتھ موجود ہے ریزوان صاحب ان سے بات کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کس طرح سے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج جو ہے یہ چیزیں جو ہے لوگوں کے گروں تک پہنچائی جائیں دیکھیں جار مددگار لاشن کے ساتھ مچھلی بھی اور گوشت چھوٹا دیتی رہی ہے تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے گروں میں گجنہ والا کے لوگ بڑے کھاتے بھی تھی ہیں اور بار بھی کیوں کبھی دل کرتا ہے تو لوگوں کے لیے کیوں نہیں اس لیے ہم نے مچھلی اور یہ کباب اور یہ ونگز اس کا بندوبست کیا اور یہ پیک سینکنوں پیک یہ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے لوگوں کو یہ گفٹ ہوں گے آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ گجنہ والا چونکہ پہلوانوں کا شہر ہے تو لالڈاؤن کے دوران بھی یہ لوگ اپنے خوابوں کو نہ بولیں اس لیے یار مددگار کی جانب سے ان کے گروں تک یہ افتاری جو ہے پارسل کی جائے گی ان کے والینٹیئرز تیار ہیں جو پارسل لے کر افتاری کے وقت لوگوں کے گروں میں پہنچائیں گے شکریہ رئیس خرشی بھکر میں الخدمت فاؤنڈیشن کے جانب سے سو سے زائد غریب نادار اور مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم کی گئی ہے رپورٹ کریں گے ناصر عباس پلوچ خدمت فاؤنڈیشن کے زلعی آفس میں یوکے اسلامی کمیشن کے تعاون سے غریب نادار اور مستحق سو خاندانوں میں راشن کی تقسیم کر دی گئی اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر نوید احسن نیاز اور زلعی امیر ڈاکٹر نصار امن ملک نے بتایا کہ سو مستحق خاندانوں میں راشن پہنچا دیا گیا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں مزید مستحق خاندانوں میں راشن کی شفاف تقسیم کی جائے گی الخدمت اور جماعت اسلامی کے رضاکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ازمائش کے اس مرلے پر ہم قوم کے شانہ بشانہ ہیں جبکہ لاکڈاؤن میں متاثرہ خاندانوں میں امداد کا سلسلہ جاری رہے گا زلعی بکھر میں مختلف مقامات پر الخدمت فاؤنڈیشن یہ کام کر رہی ہے لوگوں کے تعاون سے رضاکاروں کے تعاون سے اپنی ٹیم کے ذریعے لوگوں کی مشکلات کم کرنے کوشش کر رہی ہے خدمت فاؤنڈیشن اپنی ویسات بہر کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں تک ریلیف کا کام اچھے طریقے اور آسان طریقے سے کیا جا سکے زلعی صدر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کوئی مزاق نہیں بلکہ ایک سنگین وائرس ہے جس کے باعث احتیاط کرنی چاہیے پاکستانی امام کو ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے اور غیر ضروری باہر جانے سے پریز کرنا ہے کیمرمن سمیولا شاکری کے ساتھ ناصر باس بلوچ سچ ٹی وی بھککر پاک پتن میں کرونا لوگ ڈاؤن سے متاثر ہونے والے چھے سا سے زائد خاندانوں میں بیت المال کی جانب سے راشن کی تقسیم کی گئی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں تاریخ علی چودری وائرس کے دوران بے روزگار ہونے والے چھے سو پچاس موشتک افراد میں بیت المال کی جانب سے مہانہ راشن کے بیغ تقسیم کیے گئے راشن تقسیم کی تقریب سے خطاب کے دوران صوبائی وزیر سید سمسان بخاری کا کہنا تھا کہ راشن بیغ میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء شامل ہیں چیئرمن بیت المال میاں علی عمران رت کا کہنا ہے کہ بہت حالات خراب ہیں لوگوں کے تو ہم نے صحیح سیلیکشن کر کے بیت المال کی ٹیم نے جنون لوگ تھے مستحقین ان کو یہ ہم آج تقسیم کر رہے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب بیت المال کی جانب سے مستقین میراشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے تاکہ کوئی سیرو افطار سے محروم نہ ہو سکے کیمرامین دبیر چودری کے ساتھ تارک علی چودری سچ ٹی وی پاک پتن زخیران دوزوں کی شامت آگئی انتظامیان ملک کے مختلف شہروں میں کاروائی کرتے ہوئے گندم کی ہزاروں بوریاں قبضے میں لے لی ہیں ملک بھر میں زخیران دوزوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیم یار خان کی تحصیل صادق آباد میں کاروائی کرتے ہوئے نو مقامات پر زخیرہ کی گئی شپن ہزار بوری گندم برامت کر لی گئی محکمہ خوراک نے سٹاک کبضے میں لے کر پوائنٹس کو سیل کر دیا نوابشاہ کے علاقے دولت پر میں محکمہ فور نے زخیران دوزوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے گندم کی دس ہزار بوریاں تحویل میں لے لی اور برامت شدہ گندم کو سرکاری گداموں میں منتقل کر دیا گیا کشمور میں بھی انتظامیہ نے اناج منڈی میں گدام پر چھاپا مار کر تیرہ ہزار مند گندم قبضے میں لے لی سور میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہونے کے باعث تیزیز کا اولودہ پانی دریائے ست لج میں ڈالا جانے لگا ہے جس سے جہاں آبی حیات متاثر ہو رہی ہے وہیں شہری بھی کینسر اور ہپیٹائٹس جیسی محلق بیماریوں میں مفتلا ہونے لگے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں چودری وسی کسور کا واحد ٹریٹمنٹ پلانٹ حکومت کی ادم توجہ کے باعث بند ہو گیا کسور میں چمڑا تیار کرنے والی قائم سینکروٹ انٹریز کے زہریلے پانی کو صاف کرنے کے لیے حکومت اور اقوام متحدہ کے بہمے اشتراک سے 1996 میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا گیا تھا جس نے 2001 میں کام شروع کر دیا تھا ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اپریشنل ہونے سے ٹینٹریز کے زہر الودہ پانی کو صاف کر کے دریائے سطلج میں ڈال دیا جاتا تھا 2001 سے لے کر 2008 تک یہ پلانٹ کام کرتا رہا 2008 میں حکومت کی ادم توجہ کی وجہ سے مشینریز زنگ الودہ ہونا شروع ہو گئیں اور آہستہ آہستہ پلانٹ نے کام کرنا کم کر دیا جس سے کسور کے شہری بھی موزی 2014 میں اس پلانٹ کی حالت کو بہتر کرنے کے لئے ساپکہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شباز شریف نے نوٹس لے کر ایک کمیٹری تشکیل دی ساپکہ اے سی کسور شاہر اخنیازی نے ٹریٹمنٹ پلانٹ میں کروڑوں روپے کی بے زابطگیوں کو انکوائری رپورٹ میں بے نکاب کیا مگر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی بجائے اے سی کا تبادلہ کر دیا گیا تحال اس کمیٹی کی سفارشات پر عمل درامت بھی نہیں ہو سکا جس کے باعث ذریلہ پانی دریائے ست لج میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں مچھلیوں سمیت دیگر آبی حیات متاثر ہو رہی ہیں وہاں شہری بھی مکینسر اور ہیپٹیٹس سی سمیت مختلف ملک بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں کروڑوں روپے کی لاغت سے بنا ایشیا کا واحد ٹریٹمنٹ پلانٹ جو انتظامیہ کی نہلی کی وجہ سے زبوحالی کا شکار ہے جو انسانی زندگیوں کے ساتھ ساتھ آبی حیات کو بھی نقصان پچا رہا ہے عوامی حلقے کا کہنا ہے کہ حکومت اس طرف توجہ دے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری وسیم سچ نیوز قصور صادقہ باد رشیدہ باد کے علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف سراپے احتجاج بن گئے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی ملی بھگت سے سیوریج کا گندہ پانی سبزیوں میں لگایا جا رہا ہے جس سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں سیوریج کے گندے پانی سے اٹھنے والے تعافن سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اے باد بوئی اے گندہ پانی سی روزے رکھ دوں نماز پڑھ دوں سرا کوئی نہیں کوشھ ہوتا پہ اپنا اے گندہ پانی بند کریں بند کریں اور سرے اکھاں آنے ہو گے الٹی بچے سرے سارے آنے ہو گے اے اپنا پانی بلکل بند کریں بھائی جان یہاں پانی بہت گندہ چل رہا ہے یہاں جو ہم یہاں کے ریشی ہیں ہمارے نزدیک گھار ہے یہ جو پانی ہے گندہ بہت چل رہا ہے یہاں پانی فصلوں کو بھی لگا رہے ہیں دانوں میں گندوں میں کپاش بھی رہی ہیں سب پانی سبزیوں وغیرہ سب کو پانی لگا رہے ہیں ہم نے منع گیا ہمیں بہت لڑنے کے لیے آتے ہیں ہمارے بچے بہت بمار ہو رہے ہیں لودرہ کی تحصیل کے ہرور پکا میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی ذریعی علات کی قرائے کم نہ ہوئے جس سے کاشتکار پریشان ہیں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹریکٹرز اور دیگر ذریعی علات کے مالکان کسانوں سے حال ڈرل اور دیگر کاموں کے پرانے ریڈ وصول کر رہے ہیں کسانوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کم ہونے کا کوئی فیدہ نہیں ہوا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ذریعی علات مالکان کو ہدایت کرے کہ وہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے مطابق کراہوں میں بھی کمی کرے تاکہ سستے ڈیزل کے سمرات سے کسان بھی مستفید ہو سکے دوسری جانب ٹریکٹرز ذریعی علات مالکان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی ہونے کے باوجود پیٹرول پمپ پر ہمیں ڈیزل بامشکل ملتا ہے پیٹرول پمپ مالک مسنوی بوران پیدا کر کے ڈیزل مہنگے داموں فروخت کر رہے ہیں اور سپیر پارٹس بھی ہمیں ہماری پرانی قیمت پر نہیں مل رہے اگر انتظامیاں ہمیں حکومت کے مقررہ کردار ریٹ پر ڈیزل مہیا کرنے کی یقین دہانی کرائے تو ہم ذریعی علات کے کراہوں میں کمی کر دیں گے ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے بڑھے گا پنجاب پتوکی کے نواحی علاقے حلہ میں طالبات کیلئے تعمیر کی گئی کالج کی امارت عرصہ دراز سے بند پڑی ہے جس کی وجہ سے طالبات حصول تعلیم کے لئے میلوں سفر کرنے پر مجبور ہیں رپورٹ کر رہے ہیں علی شیر بھٹی پتوکی کے نواحی علاقے حلہ منیس میں عرصہ دراز پہلے طالبات کے لئے تعمیر کیے جانے والی کالج کی یہ بیلڈنگ کھنڈرات کا مندر پیش کر رہی ہے اس منصوبے کی تعمیر پر باری رقم خرچ ہوئی مگر بدقسمتی سے اس جگہ کو کالج کے لئے ریجیکٹ قرار دے دیا گیا اور یہ بیلڈنگ اب بلکل خطہ حال ہو چکی ہے اس منصوبے کی بنیاد سابقہ وزیراعلا پنجاب سردار محمد عرب نکئی مرہوم کے دور میں رکھی گئی لیکن یہ منصوبہ پایت تکمیل تک نہ پہنچ سکا جس کی وجہ سے حلہ اور اس کی گد و نواح کی ہزاروں طالبات تعلیمی زیور سے آراستہ ہونے کے لئے میلوں کا سفر کرتی ہیں مختلف حکومتوں کے ادوار میں اسی بیلڈنگ کا افتتاہ بھی کیا گیا مگر کچھ نہ ہو سکا حلہ منیس کے مقامی لوگوں نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا زیارش ہے پرائم نیسٹر اور پاکستان سے کہ اس کالج کو دوبارہ تعلیم کے حصول کے لئے اس کے اطمیراتی کام شروع کروایا جائے تاکہ ہماری جو دودھ راز کا سفر طے کرتی ہیں تعلیم کے حصول کے لئے وہ یہی سے تعلیم سیاہ راستہ ہو سکیں یہاں کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے یہاں سے جو کالج ہے وہ قریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور سرکاری کوئی بھی کالج یہاں پر موجود نہیں ہے اس لئے میری پرائم نیسٹر اور پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ جلد یہ درینا مسئلہ حل کریں شکریہ حلہ کے بادسیوں نے پرائم نیسٹر اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس خاصتہ حال کالج کی بلڈنگ کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے تاکہ مقامی طالبات سفری مشکلات سے بچ سکیں اوپور سکون طریقے سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری درکھ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی شیر بھٹی سچ نیوز پتو کی علاقائی خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر یہ اس کی تفصیل کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے اور دیکھتے رہیے سچ نیوز